افسوس ناک خبر سے آپ کو اگہا کر رہے ہیں کہ پاکستان قومگرکٹ ٹیم کے سابق ویکٹ کے پر ویٹسپن کمران اکمل شاہ نواز دھانی جو کہ ملتان سلطان کے فاش پالے ہیں ان کی تیز ترین گین کا شکار ہو کر ہسپتال پہنچ گئے ہیں آج کی اس ویڈیو میں آپ کو مکمل ڈیٹیل دوں گا کہ کمران اکمل کے اس وقت طبیعت کیسے ہے تو آج کی اس ویڈیو کو آپ نے شروع سے لے کر آخر تک لازمی دیکھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل حمزہ سپورٹس کل پاکستان سپر لیگ میں بلتان سلطان اور پشاور ظلمی کے درمیان ایک ہائی چیزنگ مقابلہ ہوا اس دوران پاکستان قومگرکٹ ٹیم کے سابق ویکٹ کے پر ویٹسپن کمران اکمل کو ایک تیز ترین گین ہیلمٹ پر آ لگی کمران اکمل ہسپتال پہنچ گیا ہے آج کی اس ویڈیو میں آپ کو مکمل ڈیٹیل دیتا ہوں کہ کمران اکمل کی اس وقت دبیعت کیسے ہے تو آج کی اس ویڈیو کو کہیں پہ بسکرپ نہ کیجئے گا آپ کو مکمل ڈیٹیل دیتا ہوں کہ پاکستان قومگرکٹ ٹیم کے سابق ویکٹ کے پر ویٹسپن کمران اکمل کی دبیعت اس وقت کیسے ہے لیکن اس سے پہلے میرے آپ سب سے ایک چھوٹا سوال ہے آپ نے مجھے اس کا جواب ضرور دینا ہے آپ کو کیا لگتا ہے کمران اکمل کو پاکستان قومگرکٹ ٹیم میں جگہ دینی چاہیے یا نہیں دینی چاہیے اگر آپ کو لگتا ہے کہ دینی چاہیے تو آپ نے کمنٹ بار میں لکھنا ہے یس اگر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں دینی چاہیے تو آپ نے کمنٹ بار میں لکھنا ہے نو لیکن آپ سب نے کمنٹ ضرور کرنا ہے تاکہ پتہ لگ جائے کہ کتنے فیصد پاکستانی ہے جو کہ چاہتے ہیں کہ پاکستان قومگر کے ٹیم کے سابق ویکر کے پر بیٹسمن کمران اکمل کو پاکستان قومگر کے ٹیم میں جگہ دینی چاہیے اب آپ بتاتا ہوں کہ کمران اکمل کو کس نے ہلمٹ پر بال ماری اور اب ان کی طبیعت کیسے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ سب سے ہمیشہ کی طرح ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے اس ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل کے ایکن پر کلک کر دیں شاہ نواز دھانی جو کہ پاکستان سپر لیگ کی سب سے مقبول ترین فرانچائز ملتان سلطان کی نمائنگی کر رہے ہیں کل انہوں نے ڈیبیو کیا اور بہت شہندار قسم کا ڈیبیو کیا ہے ملتان سلطان کی نمائنگی کرنے والے شاہ نواز دھانی نے کل اپنے کیریر کے سب سے تیز ترین گین کروئی ایک سو پنٹالیس کی سپیڈ سے اور وہ جا کر سیدھا پاکستان قومگر کے ٹیم کے سابق ویکٹ کیبر بیٹسپن کمران اکمل کے سر پر لگی وقتی طور پر تو کمران اکمل صحیح نظر آ رہے تھے لیکن بعد میں ان کو چکر آ رہے تھے تو اسی وجہ سے ان کو ہسپتال میں پہنچائے گئے ہسپتال میں ان کا چکپ کیا گیا اور سیٹی سکین کیا گیا تو پاکستان قومگر کے ٹیم کے سابق ویکٹ کیبر بیٹسپن کمران اکمل کی حالت اس وقت صحیح ہے لیکن اگلا میچ وہ کھیلیں گے یا نہیں کھیلیں گے اس کا فیصلہ بعد میں کیا جائے گا ماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کمران اکمل کو صحیحت کے ساتھ لمبی زندگی عطا فرمائے اور اگلا میچ وہ کھیلیں انشاءاللہ بہت جلد کسی اور نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا تب تک اپنا خیال لکھے گا چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے بیل بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجئے گا اللہ حافظ